سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب صحت زندگی چینل کے ساتھ آپ کا فیملی مولیج ڈاکٹر محمد ریاض شاید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا ایک پیغام ہے پیغام کے بعد ہم موضوع پہ آتے ہیں دیکھیں آج جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کوئی ایسا اچھا کام کر لیں جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو خالی مفید نہیں بہت مفید ثابت ہو چلیں اس کو دوسرے طریقے سے کہتے ہیں میربانو چاہے آپ خواتین ہیں یا حضرات ہیں آپ اپنی زندگی میں آج کوئی ایسی مضبط تبدیلی لے آئیں جو کہ پرہیس کے لحاظ سے علاج کے لحاظ سے آپ کی زندگی کا زامن بنے اور آپ کی زندگی کم از کم دس سے پندرہ سال بڑھا دیں اس پیغام کے ساتھ آتے ہیں وہ کیا چیز ہے جس نے کہ پوری دنیا کو جگڑ رکھا ہے اور وہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ کی ملک کی ایکانومی تو چھوڑے آپ کی صحت کی اوپر جو لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں اور آپ کے گھر میں اس سے جو تباہی آتی ہے وہ کیا چیز ہے تو دیکھیں وہ ہے ایک نشہ اور یہ نشہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ایڈکشن یعنی آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے ایک ہے بیچویشن آپ کے ہاتھوں انگلیوں کو چیرے کو آپ کے مختلف عذاب کو یہ بیچینی ہوتی ہے کہ آپ وہ نشہ لیں اب آپ کہیں گے یہ کونسا نشہ ہے جو کہ دل کو دماغ کو اور افساب کو متاثر کرتا ہے اور ساتھ ہی میں ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے تو جناب یہ ہے سیکرٹ نوشن یعنی سموکنگ اب سموکنگ میں ہوتا ہے یوز ٹو بیک میں اب ٹو بیک کو کسی بھی فارم میں چاہے وہ پان کی شکل میں ہو گھڑکے کی شکل میں ہو نسوار کی شکل میں ہو سونگنے والی نسوار ہو یعنی نسوار میں اور چیزوں کی ملاوٹ ہو یا وہ بیڑی ہو یا وہ پائپ ہو یا وہ ہکا ہو یا وہ سیکرٹ ہو اب یہ سیکرٹ نوشی جو ہے یہ خواتین و حضرات اور بچے بھی کرتے ہیں کسی باپ سے پوچھیں کہ جو سیکرٹ پیتا ہے اگر وہ یہ دیکھ لے کہ سات سال یا آٹھ سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس کا سیکرٹ لے کے سلگا کے پی رہا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی یا وہ کسی دن آتا ہے گھر میں اور اسے سموکنگ کی یعنی ٹو بیکو کی سمیل آتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے سمیل آ رہی ہے تو وہ اپنی بیگم سے پوچھتا ہے یا گھر میں دیگر خواتین سے پوچھتا ہے تو اس کی بیگم یہ کہتی ہے میرے دانت میں شدید در تھا ہمسائی آئی تھی دوائی گھر میں کوئی نہیں تھی اس نے مجھے کہا یہ ایک سیکرٹ پی لو تو میں نے اس کے کہنے پر سیکرٹ پی لیا آپ اس دن خوش ہوں گے یا خفا ہوں گے ایسی بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا دیکھیں صرف امریکہ کے اندر جو ہے چار لاکھ مریض جو ہیں وہ روزانہ پورے امریکہ کے اندر چار ہزار مریض ہسپتالوں میں آتے ہیں اور اگر وہ سینے کے بیمار ہیں دانتوں کے بیمار ہیں یا کوئی اور بیماری ہے انہیں تو اس میں ایک وجہ سیکرٹ ہوتے ہیں دوسرے سٹیسٹسٹیکل انیلیسز یہ ہے کہ امریکہ میں پانچ میں سے ایک آدمی جو ہے روزانہ نیا سیکرٹ پینے والا بن جاتا ہے تیسری بار چار کروڑ ڈیٹس انولی امریکہ میں ہوتی ہیں اور ان ڈیٹس کے اندر سب سے زیادہ جو امپلیکیشن ہے جو چیز ملوث پائی گئی ہے وہ ہے ٹوبیکو یعنی چاہے وہ ہارٹ اٹیک ہو پریمیچور ہارٹ اٹیک ہو سٹروک ہو دانتوں کا کینسر ہو مسونوں کا کینسر ہو خوراک کا کینسر ہو حلق کا کینسر ہو خون کا کینسر ہو خون کی رگوں کی تنگی سے پیدا ہونے والی ڈیٹس ہو جگر کا کینسر ہو آنتوں کا کینسر ہو گردوں کا کینسر ہو ہڈیوں کا کینسر ہو اضائے رئیسہ کا کینسر ہو یا اضائے مخصوصہ کا کینسر ہو یا بے اولادی ہو یا تولیدی نظام میں بہت فرق ہو یا بریسٹ کینسر ہو یا جلد کا کینسر ہو یا بالوں کا اتر جانا ہو یا پرمیچور ایجنگ آپ جلدی بوڑے ہو جاتے ہو جھرییں جلدی پڑ جاتی ہیں جلد خوشک ہو جاتی ہے آنکھوں کے پپوٹے سوچ جاتے ہیں پشاب میں سے نیکوٹین کی سمیل آتی ہے موں سے آتی ہے اور ایسے لوگوں کو دانت دیکھیں ایک خوبصورت جوان یا عورت ہوگی سگرٹ پینے والے یا سگرٹ پینی والی جب وہ ہستی ہے تو اس کے دانتوں کو اور مسونوں کو دیکھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے توبہ ناؤزباللہ یا کسی اور ہستی نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہے کر دی ہے کہ اس کے جو دانت ہیں وہ اس کے خوبصورتی کے اندر مانے ہوتے ہیں سگرٹ نوشی عمومن یہ ایک جسے کہتے ہیں تحریک ہے جو کہ اگر آپ کے گھر میں دادہ دادی نانا نانی ہکا پیتے تھے پھر آپ کے پیرنٹس چچا مامو جو ہے زگرٹ پیتے تھے تو ایسے بچوں میں چونکہ ان کے خون کے اندر جو ہے ایسی چینجز آ جاتی ہیں اور وہ ہیبیچویشن کی چینجز ہوتی ہیں وہ ان کو مجبور کرتی ہیں ایسے بچے لیزیز ہوتے ہیں ایسے بچے اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے ہیں اگر ان کی خوراک اچھی نہ ہو بار بار ان کا سینہ خراب ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے صرف پاکستان میں جتنے بچے نیمونیا کے ساتھ داخل ہوتے ہیں ہسپٹلز میں ان میں سے ہر تیسرے گھر میں ایک باپ یا ماں یا کوئی بڑا سموک کر رہا ہوتا ہے جس سے کہ بچوں کے پرمیچور لنگس کے جینز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو سیلیا ہوتے ہیں جو کہ بلغم نکالتے ہیں اور لنگس کو ہیلدی رکھتے ہیں اور لنگس کے اندر اکسیجن کے نظام کو متناسب رکھتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے اب بچہ تو سیگرٹ نہیں پیتا وہ تو پیسیف سموکنگ کر رہے تھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ نے ایک سیگرٹ پی لیا ہوم مذہ سے ایک کش لگا لیے سیگرٹ ختم کر لیا آپ نے سیگرٹ کا آخری ٹکڑا گھر سے باہر پھینکا آپ گھر کے اندر آگئے بچوں سے پیار کرنے لگے یاد رکھئے ایک گھنٹے تک آپ کے سینے سے جو سانس خارج ہوگی اس میں نیکوٹین ٹارک ایسوٹین مختلف گیسز کاربن مانو اکسائٹ نائٹرز اکسائٹ اور کاربن ڈائی اکسائٹ اور مختلف کیمیکلز ہوں گے اور سب سے بڑی خطرناک بات آپ کو بتا دوں جس پہ آج تک تحقیق نہیں کی گئی وہ ہیں کیمیکل ذرات ایسے کیمیکل پارٹیکل ایسے جو کہ پری کینسرس ہیں اب آپ کہیں گے یہ تو ایک کام پتہ ہے ہم تو ہمارے ماں باپ پیتے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا انہیں ان کی صحت اچھی تھی وہ وردش کرتے تھے وہ کھولی فضاء میں رہتے تھے وہ بند کمروں میں نہیں رہتے تھے وہ بہت زیادہ وردش کرتے تھے وہ اگزرشن کرتے تھے ان کی غضائیں اچھی تھے وہ ایسی چیزیں کھاتے تھے تازہ پیاز تازہ ٹیمارٹر تازہ کھیرہ تازہ گاجر تازہ شلج اس کے ساتھ سبزیاں اس کے ساتھ دودھ خالص بغیر کامیکل کے مکھن خالص ساتھی میں وردش کرنے کی عادت ساتھی باروزگار بھی ہونا اور باسو مصالات بھی ہونا یہ ساری چیزیں جو تھی وہ ایڈ کرتی تھی اور ان کی اوپر یہ اثرات کم ہوتے تھے انڈسٹری نہیں تھے اور مختلف انڈسٹری نہیں تھی پولوشن نہیں تھی اگزاسٹ نہیں تھا رکشوں کی جو ہے یہ جو ہے لیڈ سے بھری ہوئی دوئے نہیں تھے اور گاڑیوں کے لیٹ سے بھڑے اور ٹرکوں کے لیٹ سے بھرے ہوئے دوئے نہیں تھے تو آپ خود سوچئے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اللہ کی دھرتی کو جہاں ہزاروں دھوئیں پہلے سے موجود تھے اور انڈسٹریلائزیشن نے ہمارے ملک کی فضاء کو خراب کیا اور ہماری جو ہے اٹمسفیرک پولوشن میں اضافہ کیا وہاں سیگرٹ ایک انتہائی مذر چیز ہے آپ کے لیے آپ کی بیوی کے لیے آپ کے پیرنٹس کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے بچوں کے لیے آپ کو گھر سے دلچسپی نہیں ہے آپ کو سید سے دلچسپی نہیں ہے آپ کو اولاد سے دلچسپی نہیں ہے آپ کا یہ فیملی سٹیٹس ہے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو چھوٹے قط کے لوگ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے سیگرٹ پیتے ہیں ہندانی مشکلات کو ظاہر کرنے کے لیے سیگرٹ پیتے ہیں لوگوں کو مروب کرنے کے لیے جی کہ ہم نے بہت نائیں گا سیکرٹ پی ہے ہم تو بہت زبردست چیز ہیں یا ہمارا باپ کوئی ام این اے ایم پی اے ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس کی جو ہے سوسائٹی میں کوئی ویلیو ہے یا وہ بستہ بے گبد ماش ہے آپ نے سیکرٹ موں میں لگایا ہوئے اور اگر کوئی منع کر دے دوستہ باپ بڑا تو کہتے ہیں میں تو پیوں گا تمہارا کیا جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے جامعہ تو لذر نے اس کو حرام قرار دیا نہیں مانتے ہو جامعہ تو لذر تو اپنے پیش امام سے پوچھو مختلف مفتیوں سے پوچھو اور اسے چھوڑنے کی کوشش کرو تو جناب دیکھے سیکرٹ میں تھوڑا سا ایک ٹو بیکو ہوتا ہے اور وہ ٹو بیکو لیو کے اندر جو ہے چار سو کیمیکلز ہیں اور جب وہ چار سو کیمیکل برن ہوتے ہیں تو اس سے سولہ سو ٹاکسک مختلف کیمیکل نکلتے ہیں ٹاکسک ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں جو بھی کیمیائی اجزاء اس سے نکلتے ہیں ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے اور وہ نیا سے نیا پارٹیکل اس میں جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو رہا ہے کہ وہ اس میں موجود ہے اچھا ہوتا کیا ہے ایسے لوگوں کا اپنیٹ پیشر بھی زیادہ ہوتا شگر بھی زیادہ ہوتا یوریک ایسٹ بھی زیادہ ہوتا کڈنی تو سرے دس جو ہے ایک مہینے میں خراب ہو جاتے ہیں بڑا بدبودار پشاب آتا ہے موہ سے بدبود آتی ہے دانتوں کے بیماریاں ہو جاتی ہیں آنکھیں پھول جاتی ہیں بندہ گرہ گرہ نظر آتا ہے شکل دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کوئی نشا کرتا ہے اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو پھنے خان سمجھے گا کہ میں چونکہ سگرٹ پیتا ہوں اور میں فلافرا برینڈ کے سگرٹ پیتا ہوں جو کہ بزار میں پانچ سر روپے کی ڈبی ہے یہ ساری خود نمائی ہے یہ سارا تقبر ہے یہ ایک تہر ہے جس سے کہ آپ سلوپ وائزنگ یا آہستہ آہستہ خود کو شکر کر رہے ہو